بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم دوستو کیسے میں امید کرتا ہوں آپ لوگ اپنی اپنی جگہوں پر اپنے اپنے گھروں میں اللہ پاک کی رحمتوں میں ہوں گے اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں اور جو ہمارے بزرگ بڑے جو بھی پاک پاک چکے اللہ پاک ان کے درجہ دولات فرمائیں آج سنڈے ہے جی آج ہم لوگ گفشپ کر رہے تھے ساتھ کچھ سیکھنے سکانے کے کلاس چل رہی تھی تو ابھی ہم لوگ بیٹھے تھے گفشپ کرتے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں اور دوستوں کے بھی ملواتے جائیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آج ہم نے کیا سیتھا کہاں تک پہنچے اور آگے ان کے کیا ارادے ہیں تو جی ہم لوگ اچھا اس سے فعلے کہ دوست کچھ بچارے وہ چلے جاتے ہیں گنجر خانے کے پاس پہ گوجرا ہے جی ادھر ہم لوگ جو رہتے ہیں ہمارا جو سیٹ اپ ہے وہ ہے گوجرا فیصلہ بات کے قریب ہے زلہ توبہ ٹیکسنگ میں آتا ہے گوجرا ٹیکسنگ کی تحصیل ہے ٹھیک ہے جی تو دوستوں کے کچھ کوئسن تھے میں نے کہا چلے آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں ساتھ یہ ان کے ساتھ گفشپ بھی ہوتی رہے گی یہ جو دوست میرے پاس بیٹھوں ہیں اپنا طرف خود کرائیں گے اور ساتھ بھی رہا کے چلتے فورتر انشاءاللہ دیکھئے گا مزہ بھی آئے گا کچھ مزے سے مرادی ہے کہ انفرمیشن آپ کو ملے گی کہ اس میں کچھ ہی اس طرح ہے کہ مارکٹنگ اور کانشان کی اس طرح کیا جائے سکتا ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم میرا نام علیسو دین ہے اور میں رہشی ہم مبکانل کا ٹیک ہے بایٹ کے پاس آئے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے بہت چھتری کے ساتھ ہمیں سمجھایا ہے مارکٹنگ اور اس کے بعد بشواش کا اور ان سے ہم ہم نے سیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ بھائی فل ہیلپ فل ہے آپ لوگ بھی آئیں اور ان سے سیکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو کاروبار کی کرنے کی برکت اتاق ہمیں بھائی کے لئے خاص طور پر دعائیں کریں اللہ تعالیٰ ان کو اور سکھانے کی کریں باکی یہ بھائی ہے نسل اللہ بھائی ساتھ ہیں جی توسیب بھائی اسلام علیکم بھر انا محمد توسیب ہے اور میں اسے اللہ السلام بھاکس ہوں میں بھی شہزاد بھائی کے پاس سارف کا کام سکھنے پر ہی آیا تھا انہوں نے بہت اچھی طریقے سے مجھے سمجھایا ہے یہ خود کام کرنا چاہتا ہے اور میں نے کچھ سفاہ کیے انہوں نے مجھے جواب دیئے مجھے اس کا سارف اللہ کے بھی دیا ہے تو اللہ تعالی ان کو عجر دیں تو آپ بھی ان سے سیکھنا چاہتے ہیں اب ان سے آکے سیکھ سکتے ہیں اسلام علیکم سر میرا نام محمد نصر اللہ مسیحہ پوٹ سے سار کے پاس آیا ہوں اور ما شاء اللہ سار نے بہت اچھا گائٹ کیا ہے ایک اٹھ کے سنسلے میں کام کے بارے میں اور ما شاء اللہ پور پاکستان میں بہت سارے لوگ ان کی رانمائی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اللہ باک ان کو بہت سارا عجل اسمیں عطا فرمائیں ان کو بار باہر میں ان کی صحت میں برکت عطا فرمائیں ما شاء اللہ بہت اچھا گائٹ کرتے ہیں آپ دوست بھی آئیں سیکھیں اور اپنا کام کریں ما شاء اللہ اللہ باک ان کو ہر کام میں عجر عطا فرمائیں آمین اچھا جی اس طرح ہے کام پہ چلتے رہتے ہیں کام کرتے رہتے ہیں اصل مقصد جو ہوتا ہے جی اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ حلال رضا کمائیں یہ دو بھائیں سعودیہ ہوتے ہیں ایک بھائیں سعودیہ سے آگے ایک بھائیں نے ابھی سعودیہ جانا ہے ان کے ساتھ ماں باکی رہتے ہیں لیکن کام یہاں کرنا چاہتے ہیں ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہ واپس آگے کام بزنس کیوں کرنا چاہتے ہیں تو پھر آگے انشاءاللہ آپ اس پر بات ہوگی جی آپ بلنیت پتائے ہیں مجھل بھائی کیوں آپ اس لیے کہ آپ سعودیہ میں دس سال بھی لگا رہے ہیں دس سال بھی لگا رہے ہیں آپ آگے پھر بھی پاکستان میں زیرو سے بزنس سٹارٹ کریں کوئی بھی کریں بہتر یہی ہے میری دوستوں سے کہ وہ مت جائیں پردیس میں گھر میں کھائیں اچھے طریق سے کھالیں تھوڑی کھالیں حلال کی کھالیں سعودیہ میں جا کے آپ میں نو سال لگا کر آیا ہوں نو سال لگانے کے بعد میں پھر زیرو سے سٹارٹ کر رہا ہوں مت جائیں زیادہ کے لئے جائیں تھوڑا کر لیں ادھر کر لیں اگر آپ نو سال یا پانچ سال سعودیہ میں لگائیں گے دس سال لگائیں گے پھر زیرو سے کریں گے بہتر آپ ادھر سے زیرو سے شروع کر لیں پانچ سال بعد آپ کو سعودیہ سے ڈبل کمائی ملے گی اور آپ اپنے گھر والوں میں کے پاس بھی رہیں گے یہ پردیس کی جو مسیبتیں ہیں وہ بھی پردیس تو پردیس ہی پردیس تو پردیس ہی ہوتا ہے تو میرا بھائی سے یہی سب سے مشورہ یہی ہے آپ جتنی ملزی اچھی پوسٹ میں چل جائیں پھر بھی آپ نے لاسٹ آپ نے ادھر پاکستان میں ہی آنا ہے پردیس میں رہے کہ اپنے بچوں کے لئے کوئی بزنس سیٹل نہیں کر سکتے وہ آپ کو بڑھا لیں گے پھر وہ بھی نوکری کریں گے ایسی ہے پردیس بھی ہم لوگ بچوں کے لئے جاتے ہیں کہ بچوں کے لئے مستقبل اچھا ہو جائیں بلکہ میں کہتا ہوں مستقبل اچھا نہیں کر دیں ہم بچوں کا مستقبل خراب کر دیتے ہیں کیونکہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے جی میں ڈال ناشنل ہوں تو میں بچوں کو باہر بھی رکھ سکتا تھا گئے بھی ہیں میرے ساتھ کیونکہ میں نے اسے چھوڑا کیوں کہ ادھر ماحول ہے تو کیوں ہم ہی ہم بچوں کو مار بھی سکتے ہیں ڈالٹ بھی سکتے ہیں صاحب یورپ میں آپ یہ نہیں کر سکتے تو باپ کا ہونا بچوں کے ساتھ پہ بہت ضروری ہے ایک بات دوسری بات پردیس میں جا کے بھی تو آپ نوکری کرتے ہیں نا اور اگر آپ بزنس کریں اور نوکری میں فرق دیکھیں شروع میں آپ کو بڑا لگتا ہے پردیس آپ کا ہے باہر ادھر والوں کے سوڑیا میں ادھر باہر ادھر والوں کے پردیس آپ کیا آپ پردیس میں رہیں گے نا آپ نے پیسے بیج رہے ہیں ادھر ادھر میں کھانے یا شی مار کی ہیں جب واپس آئیں گے زیرو کے زیرو زیرو کے زیرو پھر بھی تو آپ نے کرنا ہے کام آکے جب آپ آکے دوبارہ کام کریں گے آپ زیرو سے شروع ہوں گے پھر آپ تو نو سال چھیں گے وہی نو سال جو آپ نے پہلے ضائع کیا نو سال اور ضائع کریں میں بھی سال بھائی ان کی بات کو آکے کروں گا تو میں بھی جودہ سال ہو گیا ساتھیر احجاب تو میں بھی اب واپس آکے اپنا کام کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں پھر زیرو سے شروع کرنا ہے تو بہتر رہ بھی شروع کرنا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی برکو دے گا تو میں ان کے پاس آیا تھا کام کے ہی سلسلے میں جنہوں نے مجھے مجھے بہت اچھا قید کیا ہے تو آپ لوگ بھی آئیں اور بار جانے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو انشاءاللہ لگا کے بار جاتے ہیں وہ ہی یہاں انویسٹ کریں اور اپنا کام شروع کریں زیرو سے اپنے کے فیکٹری لگا دیں اپنے نام سے شروع کریں وہ آپ کا اپنا ہوگا تو آپ کو انشاءاللہ خیدا ہوگا تو آپ ان سے ضرور ملے ان سے ضرور مشکرہ لیں جانے سے پہلے تو اللہ تعالی آپ کو برکو دے سیف میں کی زندگی میں تو اسلام اچھے دور کے دور سے آنے ہوتے ہیں جی جی کہ جی باہر چلا گیا ہے آئی فون نے کیا لگی ہے وہ آئی فون بیچے گا اس کو سیون ایس کا کیا لگی ہے اس کو نہیں پتا کہ وہ سیون ایس اور آئی فون کے لیے کتنے کشت کرتے ہیں کتنے لوگوں سے ادار پکڑتے ہیں کس کس کی تنخواہ لیتا ہے تو اپنے چھوڑے بھائی وہ آئی فون بیچتے ہیں اس نے آگے دکھانا ہے بھائی میں پیچے دی آئی فون اور یار آئی فون مطلب ہو کیا ہو جائے گا نہیں دوگے تو ٹھیک ہے آپ اور ہم کام کر رہے ہیں میرے پاس یہ میرا خود ہواوے ہے میرے بچوں کے پاس سامسنگ وغیرہ ہوگا اگر ہم آئی فون نہیں لیں گے یا سامسنگ نہیں لیں گے کیا مر جائیں گے ہم تو انگلے کو جو بائر گیا ہو گیا اس پر تعمیر کرنا اس کو مجبور کرنا کہ وہ آٹھ نو کے انٹیاب نہیں ٹوٹی کرے پھر آٹھ نو کے انٹیاب کے لیے اور ٹائم کریں واپس آکے جب وہ واپس آتا ہے تو آپ لوگ کپڑے جھاڑے جو سو کہتے ہیں ساڑھے ساڑھے گولتے ہیں یہ روش نہیں پیجہ کی ہے پیجہ کی ہے پیجہ کی ہے تو کیا ساڑھے لی کیتا کی ہے آپ نے ایک پپر پھائی کی شادی کر دی دو بہنوں کی شادی کر دی ایک گھر بنا کے دے دی آپ مجھے یہ بتائیں اتنی زیادہ انویسمنٹ انویسمنٹ کرنے کے بعد آپ کو کیا ملتا ہے تک نہیں باتوں کے علاوہ کسی نہیں سر نو سال جس بندے نے اسے لگانے نو سال نو سال کے بعد اس آدمی کے بہمت ہی نہیں ہوتی کہ وہ بھاری کام یا سٹرگلز کر سکے زیادہ جوانی آ رہے ہیں آپ ہی ہوتا دے رہے ہیں بڑاپے میں آپ بڑاپے میں آپ ادھر آکے کیا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے سر وہ آپ کا خون نہیں چھوڑتے ہیں میں اسی لیے کہتا ہوں ایک نوکری جو ہے وہ خاندان خاندان والتی ہے وہ کاروبار نسلیں والتی ہے وہ behaviors خاندان اور نسلوں میں فرق ہوتا ہے ٹھیک کی ایک نوکری خاندان والتی ہے کاندان کیا میں 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 کیا جواد ہے میری بیونی ٹھیک کی اور جو نسلیں ہیں میرے بچے پھر ان کے بچے پھر ان کے بچے پھر ایک نوکری آپ کے ساتھ کیا ہوتے ہیں آبر کرنا اور بڑی آگے آہر کام کرنے والے participatory پارٹنر آمی ان کی فیملیز ہو یہ ایک ہیوج چیز ہے بڑی چیز ہے سمندر ہے کیا ہے اس کو کرنے کے لیے ہمیں اس کے لیے میند کرنے کی ضرورت ہوتی ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں جی کہ اگر آپ میں کاروبار کرنا ہے نا تو اس کے لیے کشتیاں جلا آجئے نقصان ہوتا ہے ہو جائے آپ کو اور نقصان ہوتا ہے ہو جائے آپ کو اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے ہو جائے لیکن میرے اللہ نے اسی میں سے آپ کو فائدت دینا ہے ایک نہ ایک دیر ملے اللہ نے اس میں سے آپ کو فائدہ دینا ہے کیوں دینا ہے کہ وہ دیکھتا ہے یہ بندہ کہاں تک جا سکتا ہے میں جب شروع کرتا تھا میں کاروبار کے بنا لیا یہ بھی بنا لیا وہ بھی بنا لیا بنا کے دکانوں پہ چلا جانا بانٹ آنا بانٹ کے جب میں نے واپس آنا میں نے آکے دعا کرنی یا اللہ بس میں اتنے دوگا تھا اب آگے تیرا کہاں آنا میں نے محنز کر لی میں نے بنا لیا میں نے دکانوں پہ دسٹریبیوٹ کر دیا آگے بیچنا اب تیرا کام ہے تونے لوگوں کے ذہن میں ڈالنا ہے کہ آگے لے دوگی کیوں اس سے زیادہ ہم لوگ نہیں کر سکتے اور اللہ باگ کرتے ہیں اس میں سے میں نے نقصان بھی اٹھایا اور اللہ باگ نے اسی میں سے فائدہ دی ٹھیک ہے میں اکثر کہتا ہوں بھائیوں کہ ہم لوگ انہیں اگر کام کرنا ہے تو میند سے کرنا ہے کشتیاں چلا کے کرنا ہے ہمیں پت آیا کہ ہمیں شروع میں نقصان ہونا ہے وہ پاکستان میں کوئی ایسا بزنس ہے ڈبل شاہ کے علاوہ پاکستان میں کوئی ایسا بزنس نہیں ڈبل شاہ کے علاوہ جس میں آپ کو شروع میں نقصان نہ ہو پر ایک پوری دنیا میں کہ یہاں جی شروع میں نقصانات ہوتے ہیں پریشان نہیں ہوتے کام کرتے ہیں کوئی سوال آپ رہوں کا وہ تو بتائیں گے باقی دوستوں نے آج سیکھا ہے الحمدللہ آگے بھی انہوں نے الحمدللہ سیٹ اپ بھی لگانے ہیں ہمیشہ میں آپ دوستوں آپ لوگوں میں سے یہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ ان کے لئے دعا کریں ہم سب آپ کے لئے دعا کریں گے اللہ پاک ان کو حلال وصیر عزق عطا فرمائے ہم سب کو حلال وصیر عزق عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ سب کو حلال وصیر عطا فرمائے اللہ پاک ہمیں اپنی ذات کے علاوہ آپ کسی کا محتاج نہ کریں کیونکہ محتاج یہ بڑی ہی بری چیز ہے اتنی بری چیز ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ایک روٹی انسان کو مار دیتی ہے ایک روٹی انسان کو مار دیتی ہے جب ہم لوگ بڑا بھائی ہے باپ کی جگہ ہوتا ہے جب ہم لوگ کہتے ہیں ہمیں کوئی پانچ ہزار رپیہ دن جب یہ ہاتھ اس طرح کرتے ہیں دس دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ یا اس سے مانگیں کہ نہ مانگیں یہ ڈاڑے گا تو نہیں یہ فلانا سو نہیں کرے گا لیکن اللہ سے مانتے ہوئے ہمیں نہ بھی شرم ہے نہ بھی حیاء ہے نہ کوئی دار ہے اللہ سے کھل کے مانگیں اللہ دیتے ہیں دوستو اس کے لیے آج کا اپیسوڈ ہمارا یہ ختم ہوتا ہے یہ غور سے سننے ہر اتوار کو ہم لوگ یہاں پہ ہر چیز سکھاتے ہیں جو جو مجھے آتا ہے میں وہ وہ سکھاتا ہوں جو جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں میں وہ وہ سکھاتا ہوں گوجرہ فیصلہ بات کے قریب ہے زلہ توبہ ٹیکسین ہے اس کا ٹھیک ہے جی توبہ ٹیکسین سے پچیس کلومیٹر ہے فیصلہ بات سے ساٹھ کلومیٹر ہے ٹھیک ہے گوجر خانوالا گوجرہ نہیں ہے آپ آئیں سیکھیں کرنے والے بنیں ہم لوگ رائیں گے انشاءاللہ پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار